آپ کا بہت بہت شکریہ اس سے پہلے بھی فاؤنڈیشن نے دو پر ایونٹ کرائے تھے ایک دو دار انیس کو کرائے تھا اور ایک دو دار اکیس کو کرائے تھا محمد علی جنہ کے نام پہ تھا وہ آل کراچی کے سطح پہ تھا جس میں کراچی کی بہترین ٹیمیں نہیں عصر لیا تھا ابھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کے سکوپ کو بڑھا دیں ہم آل پاکستان کے لیول پہ جائیں ابھی جو پہلے راؤنڈ میں جو کراچی کی چوبیس ٹیم ہے جو چوبیس بہترین ٹیمیں ہیں کراچی کے وہ کھیلیں گی پہلے راؤنڈ میں راؤنڈ آف سکسٹین میں ہماری چار پاکستان کی نیشنل ٹیمیں وہ آئیں گی وہ کھیل کا مظاہرہ کریں گے جو کہ کراچی کی سب سے مائنہ اس ٹیمیں ماری پور بلوچ اور برما آفریدی کھیل لیں یہ انشاءاللہ تعالی ایک مہینے تک چلے گا چودہ آگست کو اس کا فائنل سیرمنی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کے آزادی کا دن ہے چودہ آگست ہے ہم کوشش کریں گے رنگا رنگ کر کے میوزیکل پروگرام کے ساتھ کیک کٹنگ کے ساتھ جو ہے ہم اس کا اقتدام پدیر کریں گے چودہ آگست کی رات ملیر کی شایکین میں ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ابھی ریسنٹلی بھی فیفا ورلڈ کپ ہوا قطر نے اس کو ہوسٹ کیا ایک چوٹا سا ملک ہے اور اس کی ہم ایکنومی بھی دیکھیں ایک سٹرانگ ایکنومک پاورفول کنٹری ہے اس دنیا میں کتے میں جس کی گیز کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے انہوں نے ایک چوٹے سے ملک میں ایک دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ اورگنائز کیا تو کوئی چیز نہ ممکن نہیں ہوتی ہے میں نوجوان نسل کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیم بہت خوبصورت اچھا ہے سپورٹس کا کربول کا ہو کرکٹ کا ہو دیگر جو ایکٹیوٹیز ہیں ان میں ہمارے نوجوان پڑھائی کے ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے پروگر میں اپنا حصہ ڈالیں اپنی کمٹریویشن کریں معاشرے میں وہ ضروری ہے کیونکہ ہمارا مستقبل ہمارے نوجوان نسل ہے اگر وہ ایسی ایکٹیوٹیز میں تعلیم کے ساتھ ساتھ مشغول رہیں گے تو صحت مند بھی ہوں گے منٹلی اور فیزیکلی تو ہماری بھی یہی کوشش رہی ہے کہ ان کو انوالف کریں سیکنڈ جو اس کا پروگرام کا مقصد ہے کہ لوگ جو ہمارے لو انکم ورکر ہیں جو گھر اور ڈیلی بھی جس پہ کام کرتے ہیں وہ بھی آکے یہاں پہ چھوٹی موٹی چیزیں بیچ کے تاکہ اپنا گزارہ کر سکیں ڈیلی لے گا ہمارا ٹارگٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کو فائنسی طور پہ بھی فائدہ ہو